ہیرہ منڈی دیکھئے آپ نے جی میں نے بیل سے بھی دیکھی سنجھے لیلہ بلسالی کی فلم ہیرہ منڈی میں لاہور دکھائی دیا یا لاہور کی ہیرہ منڈی دکھائی دی وہ ایک ڈریمی آدمی ہے جو اپنے ہر میٹر کو اپنے ڈریم کی طرح جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اسی طرح منتقل کرنے کی سرلائٹ پہ کوشش یہ دی پتہ نہیں ہے کہ نوچی کیا ہوتی ہے تو آئیف اور نوچی میں فرق ہے میرے بھائی کیا فرق ہے نوچی وہ ہوتی ہے جو یا تو نائکہ خریدتی ہے اسے جیسے عمرہ و دانہ داد کہیں سے اٹھائیوی بچی ہے کسی ملازمہ کی بیٹی ہے کہیں سے مستار لے لی گئی ہے کوئی بیچاری بھاگ کے آگئی ہے جس بہت سے وہ نوچی ہے وہ ہے جو شکم سے ماں کے شکم سے تبایف ہے یعنی اس کی ماں تبایف اس کی نانی تبایف اس کی پرنانی تبایف ایک پورا بیکگراؤنڈ ہے جہاں کہ بہت سی ایکٹریسز جن کا تعلق بازار سے ہی رہا تو کچھ واقعی تبایفیں ہیں اور کچھ نوچی ہیں چلے میں ہمیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پہ ڈاکٹر عمر آدل تحقیق کر رہے ہیں اس کی بات میں بات کرتے ہیں میں یہ پوچھوں گا کہ لاہور میں کیا کبھی بھی ہیرہ منڈی اس ٹیسٹ کی یا اس فلیور کی تھی نہیں کہ وہاں نوابین اپنے بچوں کو بھیجیں عدو عداب کے لیے بھائی وہ ڈیفرنشیٹ کر دیں لاہور کے وہ کوٹھے تھے یا وہ کوٹھے کہاں آباد تھے کہ لاہور کی ہیرہ منڈی پندرہ بھائی بارہ اور بارہ بھائی بارہ کے کمرے سے کبھی آگے گئی نہیں یعنی اس میں وہ فوارے نہیں ہیں نہیں نہیں یہ فوارے سنجلی رہی سارا میں نے بہت دیکھا جی میں نے لکھنو کا بھی دیکھا میں نے آگری کا بھی دیکھا میں نے بنارس کا بھی دیکھا وہاں سب دیکھا لاہور میں تو ایسی کوئی ایسا کبھی نہیں ہوا یہاں چودری ہوا کرتے تھے نوابین تھے لیلا بلسالی اتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں ہمارے فیوریڈوں نے یہ بھی ریسرچ نہیں کی کہ لاہور میں آداب کرتے ہوئے آپ کو اکہ دکہ بندہ اس وقت نظر آتا ہوگا یہاں پورا اس سلام علیکم ہے دلال بھی ہے وہ دلال ہے وہ پنپ وہ پنپ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے تبایدوں کے یہاں جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ماں بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں بھائی اس ساتھ سے عشق نہیں کر سکتی تعلق نہیں قائم کر سکتی اس کو بسیٹ کہا جاتا ہے ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسے میوزیشن جو بہت اچھے میوزیشن ان کے نوافعوں کے ساتھ تعلقات ہوئے میں نے بھی تھی ارض کرنے ہو نا میں بھی تھی ہے وہ نا اس پروکرات میں ہوں تائر سر امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز آج ہمارے مہمان امیر ٹاکیز میں محمد پرویز قلیم صاحب سر سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہیرہ منڈی دیکھئے آپ نے جی میں نے ویسے بھی دیکھی مجھے بتائیں کہ سنجے لیلا بلسالی کی فلم ہیرہ منڈی میں لاہور دکھائی دیا یا لاہور کی ہیرہ منڈی دکھائی دی جس شخص کا آپ نے نام لیا سنجے لیلا بلسالی آپ یقین کیجئے اس وقت ہندوستان میں اتنا آٹی ٹیبل کسی کا نہیں ہے میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا جو میرے مند سے اٹھتی ہے میں قصیدہ گو نہیں ہوں صحیح بلکل ٹھیک وہ ایک انتہائی آٹی آدمی ہے امیجنیٹیو ہے بلکہ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں ان کے لیے کہ وہ ایک ڈریمی آدمی ہے ٹھیک جو اپنے ہر میٹر کو اپنے ڈریم کی طرح جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اسی طرح منتقل کرنے کی سرلائیت پر کوشش کرتا ہے ٹھیک اس کی کوششوں میں اس نے جتنا کام کیا ہے آپ یقین کیجئے بلیک جیسی کلم بزارش جیسی کلم خمشی جیسی کلم دیوداز جیسی کلم یہ شاہکار ہیں اس کے بنائے ہوئے اچھا ایک چیز ہوتی ہے کبھی کبھار فنکار کے پاس وہ سٹائلٹی ہے ان کے پاس نو ڈاؤٹ بڑا بڑا سٹائل آدمی ہے لیکن اس بار بڑا اتراز میں ارز کر رہا ہوں جی میں ارز کر رہا ہوں جہاں سے ارز کرنی ہے نا میں نے وہ آپ سنجھی دیا آپ کی میربانی ارز یہ ہے اس کٹتے جلدی آو ٹیلٹ ہونا کسی کا یہ بڑا شخاص بات ہوتی ہے وہ بڑا سٹائل آدمی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر بھی ہر کسی کے حصے میں جو جتنی مٹھی آسمان آ جاتا ہے نا اتنی اصل میں وہ سمجھتا ہوں گناہ کہ وہ قادر ہوتا ہے کائنات ہے میرے نزدیک یہ جو ٹپیکل ہیرہ منڈی ہوتی ہے جو بنیاد ہے اصل میں جو نام ہے اور جو ہے ہرہ منڈی اور جو برسہ برس سے چلی آئی اس کے حوالے سے میں صرف فرض کروں گا کہ وہ ان کا جانرہ نہیں ہے مطلب وہ بچپن میں سنتا ہے روشنہ را بیگم کو وہ اختری فیضہ بھائی کو سنتا ہے وہ بڑے غلام علی خان کو سنتا ہے وہ سلامت خان کو سنتا ہے تو جانرہ جو ہے وہ پھر سید نور صاحب تھا جانرہ بڑھنا ہے ہرہ منڈی نہیں 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 میں کسی اپنے ملک کے کوئی سی بھی ڈیکٹر کی سو بات نہیں کر رہا ہم بات کر رہے ہیں سنجھے لیلو برنسالی یہ ان کا جانرہ نہیں ہے کیا ڈپٹ آف ہیرہ منڈی وہ ہیرہ منڈی جو ریلسٹ جو ریل ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس سے ہمیں ہٹ کے جب بھی ہم بات کریں گے ہم اپنے امیجنیشن چھوٹی سی انسرشن ڈالنے دیں کہ ہیرہ منڈی جو ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہے لاہور میں ہی ہے بمبئی میں اسے بھنڈی بزار کہتے ہیں جمہو میں اسے اردو بزار کہتے ہیں اپنے کریچی میں اسے نپیا روڈ کہتے ہیں اور لاہور میں اسے ہیرہ منڈی کہتے ہیں جس میں شورش کاشمیری نے کتاب لکھی تو اس نے ہیرہ منڈی کو زمنی طور پر ان کا استعمال کیا اور بزار حسن سے لکھا جی میں وہ فلم بھی لکھتی جی میں نے بزار حسن لاہور کی ہیرہ منڈی آپ کو نظر اس میں نہیں آئی اس کی وہ ان کے ان کا ڈریم لینڈ نظر آیا مجھے پروجیکٹ ڈریم پروجیکٹ انہوں نے بنایا اس میں انہوں نے شاید یہ فیل کیا ہوگا کہ ہیرہ منڈی اگر ہو تو ایسی ہو نہیں اگر آپ پرویسا پانی پت میں لڑائی تو آپ وہ لڑائی جو ہے کذافی سٹیڈیا میں دکھا دیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو سنجے لیلا بلسالی کو آپ جیسا محمد پرویز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مشکل آدمی ہیں اور مشکل اس لیے کہ سیکھے پوچھے بہت ہیں پریکٹیکلی آپ نے اتنا کام کیا تو آپ سے داد لینا سنجے لیلا بلسالی کا بڑا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ہے آپ سمیت جو دوسرے پروفیشنل ہیں اور اب اس پروجیکٹ پہ سارا بی بی سی اردو پڑا ہے سارا میڈیا بڑا ہے سارا سوشل میڈیا کہ انہوں نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملکہ جان جو منیشہ کرویلا اس میں انہوں نے رول کیا وہ لاہور کی انیس سو بیس کی تواف لگی نہیں نیور میں یہی وہ باتیں ہیں فینٹیسی is a different thing اور ground reality جب آپ بات کریں تو وہ کچھ اور ہوتی ہے پورے جب سے یہاں ہرم انڈی ہے بھائیہ کوئی ایک ہرم انڈی ہے یہ تو ہرم انڈی نام ہے نام صرف ہرم انڈی لاہور لاہور میں ہے اس کے علاوہ لکھنو کی گلاب گلی ہے اس میں دلی ہے اس میں آگرہ ہے اس میں عبد ہے اس میں بنارس ہے اس میں کلکٹہ ہے ہرم انڈیاں تو بہت ہیں وہ بازارِ حسن ہیں اچھا لاہور میں قیام پاکستان سے پہلے کلکٹہ کی ایرام انڈی بہت اٹریکٹیو وہاں بہت سارے لوگ گئے جی بلکل جیسے جیسے مختار بیگم قیام پاکستان سے پہلے کلکٹہ میں بیٹھی دی یہاں سے ملکہ ترنم نور جہاں بیبی نور جہاں گئی تو وہ پھر برن سگیر کی مغنیہ بنی اچھا پروے سب اس کا جو ویب سیریز کا بجٹ ہے وہ دو سو کروڑ ہے ٹھیک ہے تو دو سو کروڑ شاید وہ پھیلا ہوا وہ نظر بلکل نظر آیا ہے بلکل نظر لہور 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 کی وہ ہیرام انڈی بھیا انیس سو بیس نہیں آج تو خیر میں کیا ذکر کروں آج تو جو کوٹھے تھے وہ کوٹھیوں میں اٹھائے ہیں اب تو وہ محول ہے نہیں ہیرام انڈی تو اب ہے نہیں وہاں تو بھوٹوں کی دکانیں ہیں وہ تو رہی نہیں دیکھتے ہیں بھوٹوں سے زیادہ بھوٹوں سے یہ چراغ جلایا نہ جائے گا جوتیاں جوتیاں بھوٹیں جوتیاں خسے اس طرح دیکھتے ہیں نا کلچر تھا ایک کلچرل ویلیو ہے ان ویلیوز کے ساتھ ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو دشمنی ہی کہہ لیں ہیرام انڈی بند ہونے کے لیے تکسی طرح سلوشن ہو ہیرام انڈی یار یہ ایک چیز غلط ہے چونکہ تواف کے ذہن میں یہ تھا جو گجی تواف تھی جسے نائکہ بھید والی تواف کہتے ہیں اس کے اندر یہ بات تھی کہ توافیں جو ہیں وہ گندی نالیاں ہیں ان میں شہر کے شرفہ جو ہیں وہ اپنے دیگی گندگی بہانے آتے ہیں یہ ان کے اندر گٹی میں تھا اور وہ یہ منتقل کرتی تھی اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو اب دیکھئے نا مصیبت تو یہ ہے کہ یہ ایک بقاعدہ ایک بقاعدہ ایک تحقیق کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نوچی کیا ہوتی ہے نوچی تواف اور نوچی میں فرق ہے میرے بھائی کیا فرق ہے ہاں تینکیو بری مچ مزارش یہ ہے کہ نوچی وہ ہوتی ہے جو یا تو نائکہ خریدتی ہے اسے جیسے عمرہ ہو جانا دا تھے آج پر میں اسی پر توازمہ یعنی غیر پیشہ بر گھرانے سے جو کہیں سے اٹھائیوی بچی ہے کسی ملازمہ کی بیٹی ہے کہیں سے مستار لے لی گئی ہے کوئی بیچاری بھاگ کے آگئی ہے جس بہت سے وہ نوچی ہے تواف نہیں ہے تواف نہیں سا اور کیا وہ تواف وہ ہے جو ماں کے جو شکم سے ماں کے شکم سے تواف ہے یعنی اس کی ماں تواف اس کی نانی تواف اس کی پرنانی تواف ایک پورا بیکزاؤن لے تواف کا تواف وہ ہوتی ہے اس کیٹیگری میں تو بہت کم مخترتی ہیں سر یہ تو تحقیق کے ساتھ یہ نا بس آپ مجھے کسی جب پوچھیں کہ بھی مختار بیگم کون تھی سپوز تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اسی طرح ہی اگر آپ پوچھیں کہ جی فلان کون تھا یہاں کے بہت سی ایکٹریسز جن کا تعلق بازار سے ہی رہا تو کچھ واقعی توافیں ہیں اور کچھ نوچیاں ہیں چلی میں خیر ہمیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے میں اس کفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پہ ڈاکٹر عمر عادل تحقیق کر رہے ہیں اس کی بات میں بات کرتے ہیں میں یہ پوچھوں گا کہ لاہور میں کیا کبھی بھی ہیرہ منڈی اس ٹیسٹ کی یا اس فلیور کی تھی کہ وہاں نوابین اپنے بچوں کو بھیجیں عدو عداب کے لیے بھائی وہ ڈیفرنشیٹ کر دیں لاہور کے وہ کٹھے تھے یا وہ کٹھے کہاں آباد تھے میں ایک ارز کروں آپ کی خدمت میں میں آپ کا سوال تو سمجھ گیا جب آپ نے شروع کیا جی گزارش یہ ہے کہ لاہور کی ہیرہ منڈی پندرہ بھائی بارہ اور بارہ بھائی بارہ کے کمرے سے کبھی آگے گئی نہیں یعنی اس میں وہ فوارے نہیں ہیں نہیں نہیں یہ فوارے ان کا خواب ہے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ ڈریم ہیں ان کا ان کا ویجن ہے امیجنیشن ان کی سانوریت دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا انہوں نے ہیرہ منڈی کا جو ہے وہ بیری اٹ ان کا ہی بات کرتی ہے پتہ نہیں میرا خیال ہے نہیں کسی شاہی محل میں وہ لگتا ہے کسی مغل شہزادیوں کے اہد ہے اور اس میں کچھ شہزادیاں ہیں جو خراب ہو گئی ہیں ہائے 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 مجھے تو ان کی فریمنگ اور ان کی لائٹس اور ان کی بیلڈنگ سے لگا کہ یہ شہنجن اہیرہ منڈی ہے دیکھیں جی یہ ہے بیری جو دارش یہ ہے مزہ دلے ہو نا گلزہ مزہ دلے ہاتھ رو تو جیسے بالکل گزارش ہمیسا یہ جو بالا رہ حسن کا یا انہیہ پسیل کا ایک بازار اس علاقے کا کیا نام ہے اس گلی کا ہراملک ہے نہیں تو خاص وہ تو سارا علاقہ ہو گیا نا گلی کا کیا نام ہے انہیہ ہراملک تو یہاں بارو خانہ حویلی جو ہے یہ سب ناملک ہے اور پیچھے ساکھ میں سٹی چکمہ تو یہاں کون کون مشہور ہمارے آرٹس وہ یہاں آفیچز تھے اور گاتے تھے بہت لوگ مثلا جو میل سٹیم میں گئے کون کون لوگ رہے ہیں یہ جو ہیرہ منڈی انہوں نے اب ان کے ذہن میں کہیں آباد تھی میں ارز کر رہا ہوں کہ ان کی سامریہ دیکھئے انہوں نے ایک امیج میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہیرہ منڈی پہ ہیرہ منڈی پہ ہیرہ منڈی پہ ہیرہ منڈی پہ جو ہے وہ وہاں روڑیاں وہاں شاپر وہاں گند بھی ہوتا ہے سب کچھ اور ایک بے ترتیبی ہوتی ہے بے ترتیبی وہاں خان صاحب آن کی جو پی وہ بے ترتیبی ہے اور پان کھا کے تھکا جڑیاں نے وہ نظر نہ آن کے پھر کچھ ہیرہ منڈی وہ ہیرہ منڈی دیکھئے نا میں عرض کر رہا ہوں کہ جب گرونڈ ریالیٹی پہ جب آپ آتے ہو حقائق کی جب آپ بات کرتے ہو تو خواب ہمیشہ غائب ہو جایا کرتے ہیں وہ تعبیریں بھی نہیں رہونڈتے ہو اس وقت کیوں کہ بنیادی طور پہ ہیرہ منڈی اب یہ ایک لمبی داستان ہے اچھا مجھے یہ لمبی نہ کریں کیونکہ اس کا بار چھوٹا ہوتا ہے سوشل میڈیا کہ میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ لاہور کی ہیرہ منڈی تو آپ نے دیکھی میں آپ نے بھی دیکھی میں بھی سینکڑوں مرتبہ وہاں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے باغور اور کسی ملک کی آپ نے وزٹ کیا میں نے دیکھا میں نے بنارس کا بھی دیکھا ہے سب دیکھا ہے میرا یہ جو نوابین اپنے بچوں کو بھیجتے تھے یہ کہاں مختصرا ہمیں یہ بتائیں یہ کہاں نوابین یہ بھی بہت ابتدا کی بات ہے آج سے کم از کم ستر اسی سال سو برس پہزے کی بات ہے سو برس جب نوابین اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے سیبلیزیشن وہ کہتے تھے یہ جو تبائیفیں ہیں یہ کچھ بھی نہ دیں یہ ایک تہذیب دیتی ہیں آداب تسلیمات نشست و برخواست بیٹھنا اٹھنا کھانا کیسے کھانا ہے کتنی اونگلیاں جو ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ ہوں یہ ساری چیزیں اچھی اور بری موسیقی سکھاتی ہوں گی پہنے موسیقی سے صرف شد بود ہو جاتی تھی نوابین کو چونکہ وہاں بچیاں تعلیم لیتی تھی ان کی جب تعلیم کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ استاد تعلیم دیتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لکھنو میں ڈلی میں آگرے میں اور عبد میں یہ چار جگہ ہیں اور کہیں دور ایسے ہی حلقا سا وہ بنا رس میں بھی یہ چار جگہ ہیں عبد کے جو آخری نواب تھے واجد علی شاہ اور ان کی پہلی بیگم اب واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل جو ہے وہ پہلے طوائب تھی پھر وہ نواب یہ بہت سارا اور اس کے بعد جب انگریزوں نے عبد پہ قبضہ کر لیا تو وہ پھر نیپال انہوں نے پناہ لیا چھیک تو عبد میں بھی یہ نوابین جو ہیں بلکل عبد میں لکھنو میں آگرہ میں اور ڈلی میں لاہور میں تو ایسی کوئی ایسا کبھی نہیں ہوا یہاں چادری ہوا کرتے تھے نوابین تھے لیکن بہت کم تعداد تھی ان کے اور وہ نواب کہلواتے تھے لیکن ان کے یہاں وہ جو ایک اردو مرسا یا مولا کا جو ایک ترتیب ہوتی ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتے تھے آج اب پرویسہ مجھئے بتائیے کہ اردو مولا کی آپ نے بات کی کہ سنجلیلہ بلسالی اتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں ہمارے فیوریٹ انہوں نے یہ بھی ریسرچ نہیں کی کہ لاہور میں آداب کرتے ہوئے آپ کو اکہ دکہ بندہ اس وقت نظر آتا ہوگا یہاں پورا السلام علیکم ہے یہاں سلام علیکم ہے یعنی یہ چیزیں ہیں وہ جو لنگو دیکھیں آپ وہ نہیں اور دوسری بات آپ لنگو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیرہ منڈی میں جب سے میں پچھلے چالیس پچاس سال میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں توائف کے ساتھ جتنی توائف اہم ہے اتنا ہی اس کوٹے پہ استاد اہم ہے جو سپردہ ہے جو میوزیشن ہے وہاں ایک استاد کل دے رہے ہیں اس زنخے کو نام دیا ہوا ہے استاد کو جو وہ دلال بھی ہے وہ دلال ہے وہ پنپ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے تبایفوں کے یہاں جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ماں بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں جی گزارش یہ ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں یا تو وہ پنپ بن جاتے ہیں یا وہ کبھی کبھی مخنص کیوں کہ لڑکیوں میں رہتے ہیں تو وہ ان کو جو ان کا یہ تو پرویس ہے اس میں شاید آپ نے وہ غور نہیں کیا یا وہاں تک پہنچے نہیں آپ وہ کہا ہے اس نے سنجلیلہ بیلسالی نے کہلوایا کہ بچہ وہ ایک بچہ جو ہے اپنی بہن کا ہاں ہاں جو دان کر دیتی ہاں ہاں وہ بلکل میں کچھ کہ یہاں کیا بننا تھا تلال بھئیہ کچھ اور کہنا نہیں نہیں گلتے گال ہے بلکل ہے میں عرض کر رہا ہوں جنہ نے دیکھ رہا ہے انہوں نے تو گال سمجھائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ نے دلال بننا ہے یہاں اس کوٹے پہ یہاں نشہی بننا ہے یہاں مخنص بنے گا تو وہ تو بات ہوئی ہے انہوں نے کہی ہے ٹھیک ہے نا میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ بات یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن بات ہو رہی تھی کہ استاد مخنص کیوں ہے استاد پورا مرض ہوتا ہے اور آپ یقین کیجئے تبائف نہیں کسی نے بتایا ہوگا دیکھئے تبائف جو ہے اس کے یہاں ایک ریواج کچھ چیزیں جو ہیں مروض ہیں وہ یہ ہیں کہ بائی استاد سے عشق نہیں کر سکتی تعلق نہیں قائم کر سکتی اس کو بسیٹ کہا جاتا ہے اسے ہیٹ کیا جاتا ہے یہ بھی بڑی تصور آتی اور فلمی سی بحث ہے بات ہے میرا خیال ہے عشق ہو جاتا ہے اس پہ کبھی جو ہے اس کو غیر اہم یا غیر معروف حسن تارک نے اس قابل نہیں سمجھا یا یہاں جو تبائفوں پہ فلمیں منائی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے میوزیشن جو بہت اچھے میوزیشن ان کے تبائفوں کے ساتھ جو ہے تعلقات ہوئے میں نے بھی تے ارض کرن دے ہو نا میں بھی تے ہے وہ نا اس پروگرام لطا منگیشکر کا استاد سلامت خان صاحب کے ساتھ جو رومانس ہوا ہے وہ کیا تھا وہ پروفیشنل ایکسیلینسی جب ہوتی ہے تو رومانس ہوتا ہے اس کو بالکل ہی اس نے جو ہے اور جو آپ کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ استاد پورا مرد ہوتا ہے میں اس کو بات کو نہیں مانتا برجو مہراج سے بڑا کون استاد تھا وہ وہ تھے مخندس تھے اور زیادہ ڈیٹیل میں لیکن وہ آپ ان کو وہ سپردار نہیں تھے وہ استاد تھے سپردار نہ ہو وہ رکاز تھے اور وہ بقاعدہ جو علم ہوتا ہے نا تبلے کا جو علم ہے اس کی گتوں کا علم ہے ان کی جتنی پڑتے ہیں وہ ساری ان کے پاس ہیں وہ تو خیر اور چیز ہے ہمارا برجو مہراج سے نہیں اس وقت ہمارا موضوع بات ہے بنیادی طور پر کہ ہیرہ منڈی میں کیا کیا چیزیں مروج تھیں جو نہیں دکھائیں گئیں اور کیا کیا دیکھا ہے ہم نے ایک تو دیکھئے ٹیکسچری اس کا جو ہے سنجے لیلہ بن سالی یہاں ہمیں ہیرہ منڈی کا چپا چپا میں اس سے واقف ہوں اس طرف سے شروع ہوتا ہے لیندے سے جہاں شاہ حسین کی جو کبھی بیٹک ہوتی تھی ہجرا ہوتا تھا وہاں پھر استاد دامن رہے اور آج گل بھی وہاں استاد دامن کی تختی لگی ہے اس کے شروع ہوں تو وہ بگیوں 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 کی دکانے ہیں اور وہ سیمنٹینیسلی یوں چلتا ہے آگے اب وہاں جوتوں والا بزار اور وہ یوں چڑھ کے اور انڈ ہوتا ہے سٹی سینما اور میاں سلی کی حویلی اور اس طرف آ جاتی ہے وہ ٹبی تھانا ہے اور سامنے نوگزے کی کور ہے یہ ہے ہیرہ منڈی اور اس طرف جو بادشاہی مسجد کے سامنے جو دروازہ جہاں اب ککو ریسٹورنٹ ہے یہ پریمیسز ہے اور اس طرف سامنے چونہ منڈی جہاں ربابیوں کے گھر ہیں اور دوسرے خانسائے بان کے گھر ہیں پرویس صاحب اس کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے اور یہ ہیرہ منڈی ہے اور وہاں کے جو پانچ مرلے دس مرلے سے زیادہ بڑا حویلی کو نکال کے یوں یوسف صلی اللہ دن کی حویلی کو نکال کے اور تافو صاحب کی بھی جو حویلی ہے تافو فیملی کی نام اس کا حویلی ہے لیکن وہ بھی میرا خیال کنال سے زیادہ نہیں ہے وہ بھی کنال بھی نہیں ہے تو اس ہیرہ منڈی کا جو پریمیسز ہے اس سے جو ہے وہ واقفیت ہو جائے لوگوں کو یہ انڈیا میں بھی ظاہر ہے میرے تو میر ٹاکیز دیکھنے والے جو ہیں انڈیا میں بھی اتنے ہی ہیں جتنے پاکستان میں ہیں تو آپ لاہور کی ہیرہ منڈی کا ایک جو ہے جو گرافیائی ایک وہ ایک جو تائرانہ جائزہ ہے وہ پیش کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ ایک واقفیت ہو جائے گی کہ سنجل اللہ بلسالی اور اصل لاہور کی ہیرہ منڈی میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے میں نے ایک پہلی جملے میں ارز کر دیا تھا کہ یہ ان کا ایک ڈریم لینڈ ہے ان کے امیجنیشن میں کہیں ہے وہ ہیرہ منڈی بنیادی یہ تو کہیں بھی نہیں ہیں یہ تو لکھنو میں بھی نہیں ہیں بھائی لکھنو اب دیکھیں نا لاہور کی طوافعیں ہیں لاہور میں بستی ہیں لاہور میں رہتی ہیں اور ان کے جتنے پہناوے ہیں اور سٹائل ہیں اور ان کا جو بولیٹ ہو لی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دیلی کی ہے یا لکھنو کی ہے زبان جو استعمال کی گئی ہے وہ یہ ایک پنجابی کا جملہ بول دینے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنجابی جو ہے وہ زبان یہ پنجاب میں ہے ایسا نہیں ہے اور وہاں پھر جو تماشوین آتے تھے کیا وہ سارے آپ کو مہاراجی آتے تھے کیا وہ سارے وہاں نواب آتے تھے نہیں وہاں تو تولری بھی آتے تھے زمینے بیچ کے انیس سو بیس میں لاہور کی عبادی ہے پونے تین لاکھ ٹھیک ہے سر اور لاہور آپ پچھلے پچاس سال سے فلم انڈسٹری سے ببستہ ہے لاہور آپ کے سامنے یہ ہمارے سامنے بڑا ہویا ہے ہم بھی میں میرا شہر گجناہ والا ہے لیکن میں بھی پچاس سال سے لاہور آ جا رہا ہوں اور پچھلے پینتیس سال سے تو یہاں رہ رہا ہوں تو لاہور کا جو سلسلہ ہے اور خاص طور پر ہیرہ منڈی وہ اس میں اس کی خوشبو تک نہیں آئی اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سنجلیلا ہمارے فیورٹ ڈائریکٹر ہیں موسیقی